بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تخت بلکیس کس طرح ملک سبا سے بیت المقدس میں آیا ملک سبا بلکیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موٹیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور اس کے حدیہ طائق کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا جس کا ذکر صورت النمل میں اس طرح ہوا کہ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو ایک بڑا خبیس نامی جن بولا میں وہ تخت حضور حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اجلاس ختم کریں اور میں بے شک قوت رکھتا ہوں جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہ پہلے وہ تخت میرے پاس حاضر ہو جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصب بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسم عاظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میں پلک چپکنے سے پہلے لے آنگا چنانچہ حضرت عاصب بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے بلکیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بار میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمدار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری جو ناشکری کرتے ہیں تو میرا رب بے پرواہ ہے اور سب خوبیاں والا ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک مو سکے